عبادت دی خاطر اللہ انسان بنایا عبادت دی خاطر دن دی تخلیق دا مقصد ہے عبادت انسان دی تخلیق دا مقصد ہے عبادت اٹھارہ ہزار عوالہ مینچ عبادت دے حوالے نال تن ہی وڈے اہدن چوکہ اہدہ کوئی نہیں عبادت دے تن اہدن اور انا اہدن دے اہدے دار حسین دے رشتے دار میں پہلے پانیمنٹ دے چندہ در لال ہے سلام بھی استقاعت مطابق ہے یہ کوئی نارے رسالت نارے حدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت نارے حدری لارک کہیں نا میرے گزارشتے یہ پہلا جملہ اگر سمجھ آگیا پوری مجلے سے ملے چاہویں نہیں ہے اسلام دے تیہرہ تر فرکینٹ بھائی جان عبادت دے حوالے نال تین ہی وڈے اہدن چوتھا اہدہ نہیں انہا اہدن دے مالک حسین دے رشتے دار ہیں عبادت دے حوالے نال ایک اہدہ ہے اول عابدین دوسرا اہدہ ہے سید اللہ عابدین سارے بولنا تیسرا اہدہ ہے زین اللہ عابدین نہیں سمجھا رہی تو اول العابدین سید اللہ عابدین زین اللہ عابدین اگر تائید کر سکتے ہو تا جبان دے گناہ معافہ ان دن ذکر حسین اچھ بولن نال اول العابدین لقب ہے حسین دے نان محمد سید اللہ عابدین لقب ہے حسین دے بابا جان علیدہ زین اللہ عابدین لقب ہے شپیر دے ایک جز سجا بہرمانی جی بہرمانی میں کنا بلیات ہوگی کنا مجلس آسان ہوئے سے اول العابدین ذات مصطفیٰ ہے سید اللہ عابدین وجود مرتضیٰ ہے زین اللہ عابدین زین اللہ عابدین سید الساجدین ہیں اٹھارہ ہزار عوالمین دے دو وڈے مرشد ہیں میرے تو دو ہی وڈے مرشد ہیں کوئی مرشد ناراض نہ ہو جائے یا قرآن میرا مرشد ہے یا اہل بیعت میرے مرشد ہیں ہر مرشد دے دو ہی مرشد ہیں توجہ ہے یا کوئی نہیں اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے قرآن مرشد تو تھوڑی رہنو مائی لیلہ مجھو میں جوکہ اول عابدین کا ذکر کیتا اور اللہ کب رسول اللہ کا خود قرآن اچھ موجود اللہ اپنے حبیب نو فرمایا میرا محمد احمد محمود پیغمبر کچھ ایسے جاہل ہیں جڑی آتن ہورا میریاں بیٹیاں کچھ ایسے جڑی آتن فرشتے میرے بیٹے کچھ ایسے ہن جڑی آتن حضرت عیسیٰ میرے بیٹے ہیں میرا سونا انہا تینا نو میری طرف جواب دے آت مالک کے رگل مالک فرما انہا نو سمار سمجھا اللہ فرما رہے ہیں قُلِ تَخْزَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ان سے کہو اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں یقیناً جانتا ہوتا کیونکہ پہلا عابد تو میں محمد ہوں اللہ فرما رہے ہیں قُلِ تَخْزَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ان سے کہتو اگر کوئی رحمان کا ولد ہوتا پیٹا ہوتا تو میں یقیناً جانتا ہوتا کیونکہ عابدین میں سے سب سے پہلا عابد میں محمد ہوں عابدین ہے جمع دا سیگا ہے تڑا امتحان لفظ قرآن دیں دوایت نہیں پیغمبر فرما رہے ہیں اَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ عابدین کا پہلا عابد میں محمد ہوں جو عالمِ عزل میں عبادت کرتا تھا روایت نہیں زمانہ تلاش تکر بھائی اوہ عابدین دی کیڑھی جماعت دے پہلے عابد محمد ہیں عابدین جمع دا سیگا ہے نا ایک ہمیں تا عابد ہوتا ہے دو ہمیں تا عابدائن ہوتا ہے زیادہ ہمیں تا عابدین ہوتا ہے اللہ فرما رہے ہیں اِنَا نُوَات اَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ عابدین کا پہلا عابد میں محمد ہوں معلوم ہے عالمِ عزل لچک عابدین بھی پوری جماعت ہے جس جماعتِ سربراہ محمد ہے مہربونی بھی تھوڑا زحمت کرنا بھی تھوڑا زحمت کرنا واقعاتی مجلس ہے ہاتھ ساتھی مجلس نہیں موجود تھے ہوتی اَوَّلُ الْعَابِدِينَ لَقَبْ ہے رسول اللہ سیدُ الْعَابِدِينَ لَقَبْ ہے مَوْلَى مُتَّقِيَانَ قیام علی المرتضادہ اس جملے دیں تُسا تائید کر سو تا میں نے خوشی ہو سی میں جتنیاں کتابہ پڑھیاں مجلس میں جمع کی تھی انہاں روایاتی جو حقِ زحمت میں رہدا ہو ایسی راتِ مُتَّالِدَ لَقَبْ ہے مَوْلَا تَسَيِّدُ الْعَابِدِينَ حیر آبِدین تَسَيِّد آبِدین تَسَرْدَار حیرہ تلیبات مہرجی یہ ہے کہ لَقَبْ مسجد تَهِ علی نو مل میدان اچھگئے ہیں حیر آبِدین میں نے تنہوں پرشانتا نہیں کرتا حیر آبِدین سچ بولنا بھئی میں تنہوں پرشانتا نہیں کرتا چیزیں خبرائے خبرائے ہیں بھئی سید الْعابِدین لَقَبْ ہے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی السلام تا اور حیرہ تلیبات ہے کہ سید الْعابِدین لَقَبْ مسجد تَهِ مسجد اچھ ملتا مگر مل میدان اچھ گیا جلے سامنے بیٹھے چلا میں تھوڑا اور آسان کرنا تھوڑا تو سا زہمت کرو تھوڑی میں زہمت کرتا تو آردے اور میرے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے جنگ دے حوالے نال میدان دے حوالے نال نتنے بھی القابات ہیں ان القابات طاقت تا اظہار ہے جرات تا اظہار ہے شہامت ہے بہادری ہے غزب ہے غصہ ہے جلال ہے عبادت اور تصوری کوئی نہیں مثال دے تو عورتے مولا جنگ خیبہ رچائے مرحب دے مقابل اچھ کھڑے ہو کہ مولا کیا فرمایا میں نماز چوکی پڑھتا بہتا صحیح ہے منفرد موضوع ہے تو نے تو زائے نہ ہوگا نہیں بھائی مولا کیا فرمایا میں روزیں چوکی رکھتا کیا فرمایا میں ہک ہک رات اچھ ہزار ہزار رکت نماز پڑھتا نہیں باتت تا تصور میتان اچھ نہیں مرحب دے مقابل اچھ علی کیا فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے بولو تے صحیح بھائی میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے میں جس دن دا زاکری شروع کی تی پندیت اتری سال تا میں نہوندے پہن میں جدہ نہیں سنا زاکر حسین کی زبان تو ایک لینی سنی جبکہ شیر دو لینہ جاؤں دے توجہ ہوئے تو دوسری لینی سناوا کلام الامام علی تا کلام ہے صرف گال ہی تھے ختم نہیں ہوئی مولا فرما رہے ہیں مرحب تیرے تو غلطی بڑی ہو گئی تو بھل کے میرے سامنے آگیا تو جانگا نہیں شیر دے ہم لے دیا پانچ کسمائن او پانچ کسمائن کٹھیاں کرو کلحہ علی بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ انا ہم اٹھی ہوئے حتا دی خیر ہوئے تی خط میں قرآن ہو جائے پھئی میرے ہم لینی علی شدونو جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان لیں گے علی شدونو جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان لیں گے زمانہ بھر میں علی کا ہم سر تو دھونڈ لائے تو مان لیں گے خدا کرے انتخاب جس کو نبی کہے بوت رابا چمک کی تیغوں کے جم گھٹے میں جو مسکر آئے تو مان لیں گے خدا کرے انتخاب جس کو نبی کہے بوت راب جس کو چمک کی تیغوں کے جم گھٹے میں جو مسکر آئے تو مان لیں گے کسے ہوتا کی اُلٹ پلٹ کے ہزاروں سر سرکشوں کے کچھ کے علی کی صورت کلحہ خبر کا در اُڑے تو مان لیں گے راب جس کو ممنانا اور یہ دنیا ممنون شماؤ متشکر شماؤ توجہ ہے اور ہے کیا فرمارین فرمارین اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَ زَرْغَامٌ عَاجَامٌ لَيْسٌ قَسْوَرَ کیا فرمارین فرمارین اج ہیتر بھی میں علیہ اج زرگام بھی میں علیہ اج آجام بھی میں علیہ اج لیس بھی میں علیہ اج قسور بھی میں علیہ کذاب ہی بچامنا چاو اے علی تو بچنیز بات سمجھا گی اچھا چلو تو ساں میرا تیل لائیا لبائی تینا بڑی قیمتی پڑھی ہے بڑی حردو علی لبائی پڑھی ہے تو ساں سنیئے میلے سے میری ایڈی اوکی نہیں ہے بھی میرے سامنے بہک بندے پریشان ہو اچھا اشیر دیاں مولا نے پانچ قسمہ بیان فرمائی کہ حیدر میں علیہ زرگام میں علیہ آجام میں علیہ لائس میں علیہ کسور میں علیہ اینا پانچ قسمہ ہے چو تین قسمہ تو عجم دنیا واقف ہے ساں دے بچہ ان کے نام ہوندیں حیدر اپاس زرگام اپاس کسور اپاس دو ایسی صفتہ ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام دیاں اینا صفات دے بچے زیادہ تر عرب دنیاں چھوندیں مثلاً آجام اور دوسرا ہے لائس اور لائس ساں دے مولا دی او پسندی دا صفت ہے اے لفظ لائس اور صفت مولا دی جناب سلمان محمدی نو اتنی پسند اللہی جناب سلمان نے لفظ لائس دے پورا قصید ہے چاہے تھوڑے بولے ہو اگر تائید کروا تو ہو سکتا ہے دول ہے نہیں بس اولادیں وہاں نہیں ہے اس لئے داد نہیں ہیں بھئی اے لفظ لائس آئیمہ دے دورچ آئیمہ اہلِ بیت تے پہلوکارانو اتنا پسند بھئی اپنے بچہ اندے نام رکھے رہے ہیں مثلاً سرکارے باخرالولوم علیہ السلام انہیں دیکھ صحابی ہیں جناب دا نام ہے لائس بن سعید پریشانتہ نہیں ہوگا لائس بن سعید او صحابی ہیں سالے پنجوے امام دے جناب دی روایت آج بھی مذہب اہلِ بیت کوتو بچ موجود ہے جناب لائس سیدھا ہی فرمان ہے لائس بن سعید کہ خود گواہی دن دن کے پیت اللہ دے قریب ایک پہاڑ تھے میں ویکھ ریامی میرے پنجوے امام دی خاطر آسمان دے جنت جوک آنا نازم خدا میرا موضوع سرقارِ باقر ہونے تو میں سارے روایت ہوں نے سنوا سکتا اللائس اتنا پسندیدہ ہے مولا امیر الممنین پریشانتہ نہیں ہو لی اتنا پسندیدہ تھوڑا تھوڑا ہمرا 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 مشکل مرحل ہے ایسا ہے ناویسی اتنا پسندیدہ لفظ ہے اللائس اتنا پسندیدہ لفظ ہے جناب سلمان محمدی نے قصیدہ لکھا اور لکب ہے سالے مولا اور تاڑے مولا علی ابنہ بھی طالب علیہ السلام دا ویسے تا حیتر بھی شیر نوہ دن مجلس میری سبیٹے چون دیئے سجے کبھی نہیں بیکھنا حیتر بھی شیر نوہ دن زرگام بھی شیر نوہ دن آجام بھی شیر نوہ دن لائس بھی شیر نوہ دن کسور بھی شیر نوہ دن مگر لائس سب تو منفرد شیر ہوندہ ہے ادنال کوئی شیر نہیں ہوندہ عربی زبان لائس اس شیر نوہ دن جیڑا شیر پسندی دا شکار تو بعد ہلکی ہلکی پارش چھ تورند آدی ہوئے لائس لائس اس شیر نوہ دن جیڑا ہلکی ہلکی پارش چھ پسندی دا شکار تو بعد تورند آدی ہوئے اور اس صفت تا اظہار صرف اور صرف خندق دے میدانے چھویا یعنی خیبر چھ نہیں ہویا اہت چھ نہیں ہویا پتر اچھ نہیں ہویا توجہ بھائی ہنین اچھ نہیں ہویا اس صفت تا اظہار صرف اور صرف خندقے جویا میلس لائف جا رہی ہے میرے بھائی ہاں کرنا یا نہ کرنا میلس لائف جا رہی ہے اچھا لائف نہیں جا رہی مووی بن رہی ہے جیڑے بچے لائف چلان دے ہوئے تو لے آگے ہاتھ بان کے گزارش ہے ہر زاکر حسین دا ہر جملہ نیٹ دینا دیتا کرو فیس بک دینا دیتا کرو دیمون ابی چاندیو میں مدارس دے پڑھا لکھا بندہ عربی میں دس سال پڑھائیے اے جملہ بنا کے دینا پھر میں ویدنا زمانے کل جواب ہے یا کوئی نہ واحد جنگ جنگ خندق ہے ویسے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام دی عادت ہے جس جنگ جنگ مولا گئے محمد مصطفیٰ دے سپاہی بن کے جس سے لئے جنگ فتح ہو گئی مولا دی عادت ہوں دیئی مولا صدی رسول اللہ دی خدمت چاندی ہے مبارک باد پیش کر دے ہے واحد جنگ امیر المومنین علیہ السلام دی جنگ خندق ہے عمر بن عبد ودنو مارنتباد اس وقت تک علی میدان جو تہل دے رہے جب تک یزید دا دا کافرہ دا لش کر لے کے نس نہیں دے شباہ شباہ پوری زمانت ہے علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جنگ واحد جنگ مولا حمیر المومنین لی جنگ واحد جنگ جنگ خندق ہے کہ عمر بن عبد ودنو مارنتباد علی اس وقت تک میدان تہل دے رہے جب تک ابو شفیان توجہ تے میں پڑی لکھی بات کر رہے ہوں دے دیو فیس بک تے دے دیو میں آج بھی ذمہ وار میں کل بھی ذمہ وار اس وقت تک میدان اچھ تہل دے رہے جب تک ابو شفیان لش کر لے کے نس نہیں تو یار لوگا کیا کہانی بنایی یار لوگا کہانی بنا لے جنہی جیو علی تا خوف نہیں وہ تے انہیری آگئی اس انہیری کی وجہ تو خیمے اکھڑ گئے ابو شفیان کافر لے کے مکہ نس گیا میں ادھر کیسی انہیری یہ جیو کافران تے آئی یہ صحابہ تے نہیں آئی بھائی اگر خیمے اکھڑ نہیں تا پھر صحابتیں بھی اکھڑ دے بھائی صحابت آپنی جگہ تے بیٹھے رامنا تے کافران تے نس نا اس گلدی دلیل ہے کہ علی تا خوف یاری توفان کوئی نا علی اس وقت تک میدان تہل دے رہے جب تک ابو شفیان نس نا بیا پوری توجہ ہو بھائی علی تہل دے آنے کے بدخبر آلی دا بدخواہ آلی دا منافق آلی دا پیغمبر اسلام دی خدمت چایا یا رسول اللہ دیکھو تا صحیح قرآن دی نا فرمانی ہو رہی ہے رسول اللہ فرما کر ہی نا فرمانی جی اللہ قرآن حکم فرمے دے زمین پر اکڑ کر نہ چلو قرآن آدھ زمین پر اکڑ کے نہ چلو تو سامنے متقبرانہ اندازش تو بھائی چلتا پہ منح کرو اس تو پہلے کہ پیغمبر کوئی جواب دے فنازل جبریل آسمان تو جبریل نازل ہوئے پیغمبر دمون ڈھالا یا سپاہی بھی میرا جواب بھی میں دینا انہا نواق اللہ بھی آدھ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین ایرہ غیرہ نتو خیرہ زمین تھی اکڑ کے ٹورے رحمان ناراض ہوندے علی کیسا مجاہد جیر ہی ٹورے رحمان نچنی شابہ شکریہ نادی خیر